ہندوستان کی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس کوشش اور سکھ کمیونٹی کی خواہش پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا اور انہوں نے سپیشل کابینہ کا اجلاس بلایا اس اجلاس نے ہمارے اس منصوبے کو منظوری دی کیونکہ اگر ہم دیں منظوری اور وہ نہ دیں تو کسی راستہ نہیں کھلتا راستہ تب کھلتا ہے کہ جب دونوں طرف سے اجازت مل جائے اب خوش آئین بات یہ ہے کہ دونوں طرف نے آمادی کا اظہار کر دیا ہے ہندوستان کی حکومت نے اپنے دو وزیروں کو اس تقریب میں شامل کیا میری تو خواہش تھی کہ ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی تشریب لائیں میری تو خواہش تھی کہ ان کی وزیر خارجہ بھی تشریب لاتی لیکن پھر بھی ایک اچھی شروعات ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو مصبت انداز میں لینا چاہیے اور اس سے تعلقات میں بہتری کے امکانات روشن ہوئے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن ہم نے ایک گوڈ ویل کا جیسٹر کیا ہے عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے ہماری حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اس خطے میں امن ہو یہاں اشتہ کام اور امن اور اشتہ کام ہماری اشتر یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن اور اشتہ کام ہوگا تو پھر ہم توجہ دے سکیں گے ان مسائل پر جس سے کہ آج پاکستان کی حکومت دو چار ہے مثال کے طور پر معاشی مسائل ہیں آپ کی مثال کے طور پر آپ کی روزگار کے مسائل ہیں روزگار کے مسئلہ حل کیسی ہوگا سرمایہ کاری سے ہوگا سرمایہ کاری کب ہوتی ہے جب امن ہوتا ہے اشتہ کام ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہے موجودہ حکومت کی خواہش ہے تیریک انصاف کی حکومت کی خواہش ہے کہ ہماری مشرقی سرحت پر بھی اور ہماری مغلبی سرحت پر بھی امن ہو اور اشتہ کام ہو اور اچھے تعلقات ہو پاکستان ایک اسلامی فلاحل مولک ان کی بیان سے ہمارا نظریہ تبدیل تو نہیں ہو سکتا سو دنوں کی کہا کرتگی میں جنوبی پنجاب کے صبح کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی اسے لیکن حافظات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور پھر آپ نفسی ووڈ لے کر آئے ہیں جنوبی پنجاب کے صبح میں پہلی بات میں کرتوں جنوبی پنجاب کا علیدہ تشخص ہونا اور ایک صبح ہونا ہماری خواہش بھی ہے ہمارا ارادہ بھی ہے اور ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے اب اس کو عملی شکل کیسے دینی ہے اس کے لیے ہم سوچ بچار کر رہے ہیں اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے کچھ قانونی رکاوٹی ہیں اور آئینی ترامیم درکار ہیں اب اس کے لیے تحریک انصاف تنہا کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ ہم دو تہائی اکثریت سے آئین میں تربیم کر سکیں ہمیں اوبیسلی سپورٹ چاہیے ہوگی دیگر اوبیسلی جماعتوں کی وہ بھی کہتی ہیں کہ جی صبح ہونا چاہیے اگر وہ کہتی ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر اس ترمیم کے لیے آمادگی کا اظہار کریں اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگزیکٹیو لیول پر لوگوں کو سہولت دینے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کی سربراہی میں فیصلہ کیا ہے نمبر ایک کہ یہاں ایک سیکیٹریٹ بن جائے اور ایسے سینئر آفیسرز تائنات ہو جائیں کہ جو ملازمین کے اور عمام کے مسائل ہیں لاہور کی بجائے وہ ان کے قریب گھر کے قریب وہ حل ہو جائے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس علاقے کی آبادی پسماندگی اور ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک علیہ دا سلانہ ترکیاتی پروگرام مرتب کیا جائے جو جنوبی پنجاب پر کیونکہ اس وقت تک اب آپ دیکھیں جو پچھلے سال کا بجٹ ہے یا اس سال جو جاری سال ہے اس کے بجٹ کو دیکھیں تو زیادہ پیسہ جنوبی پنجاب سے دیگر ازلا کی طرف خرچ ہوا ہے ایک ایم بیلنس ہے ہم اس ایم بیلنس کو